رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے لیے بڑا ہی سنہری موقع ہے تحجد کی نماز ادا کرنے کا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے تحجد کی نماز ادا کرنا اور تحجد کی نماز ضرور ادا کریں کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے ہم رمضان مبارک میں تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت پسند ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل تحجد کی نوافل ہیں اور رمضان مبارک کی عظمت یہ ہے کہ اس میں نفل عبادت کا ثباب فرض کے برابر اور فرض کا اللہ رب العالمین ستر گناہ ادا فرماتا ہے تو رمضان مبارک میں موقع بھی ہمارے لیے اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بہت آسان ہے تحجد کی نماز ادا کرنا آج میں آپ لوگوں کو تحجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ نیت کیسے کریں گے کتنی رکعتیں پڑھیں گے اس میں قوم سے صورتیں پڑھی جاتی ہیں وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے لیکن سب سے تہلی یہ جان لیجئے کہ تحجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے دیکھیں جب آپ عیشہ کے فرض ادا کر چکے ہیں اس کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تحجد کی نماز کا وقت رہتا ہے پوری رات میں جب چاہیں آپ تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کا افضل وقت صبح سہری کا وقت ہے اور ہم اس وقت اٹھے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے تو اگر ہم سہری میں پانچ دس منٹ نگال کر یہ تحجد کی نماز ادا کر لے تو ہماری بڑی خوش قسمت ہی ہے تو تحجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے یہ آپ نے جان لیا اب پڑھنی کا طریقہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے نیت کریں گے نیت کا کرنا یہ ضروری ہے نیت کیا ہے نیت دل کا ارادہ ہے آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اتنا بھی کافی ہے آپ کے نیت ہو گئی زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی دو رکعت نماز تحجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے نمی رکعب شریف کے تو اس طرح آپ نیت کر کے نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر فنا پڑھیں گے اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر صورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے اب یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ صورتیں کوئی خاص پڑھی جاتی ہیں اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس اپنی غلط فہنی کو آپ دور کر لیں کہ تحجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے مان لو آپ کو سور اخلاص یاد ہے قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَد تو آپ اسی کی تلاوت کر لیں رکو میں جائیں گے رکو کی تسبیحات پڑھیں گے رکو سے کھڑے ہوں گے پھر دونوں سجدے سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو دوبارہ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں یعنی قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَد آپ کو صورت یاد ہے تو آپ دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے پھر رکو کریں گے دونوں سجدے قادہ بیٹھیں گے تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے اس طریقے سے آپ دو رکعت چار رکعت چھے آٹھ دس بارہ جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہیں تحجد کی پڑھ سکتے ہیں یعنی کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ یعنی اگر آپ چار رکعت پڑھتے ہیں یا آپ کے پاس بلکل وقت کم ہے پانچ منٹ ہیں تین منٹ ہیں تو آپ دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو تحجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا تو یہ تحجد کی نماز ادا کرنے کا بلکل آسام سمپل سا طریقہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تحجد کی نماز ادا کر کے اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے ہوئے تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ